ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں محمد علتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل مارورد آف انگلیش آج ہم فیوچر پر فیٹ کانٹیویس کے انٹرویٹی سینڈنسز کو تنسلیٹ کریں گے تو ہم لوگوں نے لازٹ ٹائیم میٹھل میں یہ سیکھا تھا کہ انٹرویٹی سینڈنسز میں جو ہمارا ہیلپٹی ہوں گا وہ سبجیکٹ سے پہلے یوز ہوگا اور اگر کوئی کسٹن ورڈ یا انٹرویٹی پرناؤنم ہوگا جیسے وٹ وین ویر وائے بغیرہ اگر وہ ہوں گے تو سب سے پہلے وہ استعمال کیے جائیں گے پھر ویل یا شل میں سے کوئی ایک سبجیکٹ سے پہلے اور اگر سینڈنس انٹرویٹیو اور نیگٹیو ہوگا تو سبجیکٹ کے بعد نوت آئے گا پھر ہیف بین اس کے بعد آئین جیولی فارم یعنی کہ پریزنٹ پارٹیسپل اگر آپ جیٹ ہو تو وہ اور ٹائم کو شو کرنے کے لئے بس دو ایڈورپز ہیں سینڈس یا فار اور اس کے بعد آئے گا ٹائم اور لازم میں کوشم مرد آئی اور وی کے لئے ہم نے کہا تھا کہ ویل ایشل ہیپن اور باقی تمام سبجیکٹس کے لئے ہم نے کہا تھا ویل ہیپن اور ٹائم کے لئے ہم نے بات کر لی تھی کہ اگر کسی سینڈنس میں سیکنڈ منٹ گھنٹہ دن ہفتہ مہینہ سال یا صدی یا عصے کے الفاظ آئے ہیں تو فار یوز کریں گے پاکی سب کے لئے سینڈس یوز کریں گے اور سینڈنس کو انیلائز کرنے کا جو طریقہ ہم نے سیکھا ہوئے لیکچن نمبر نائن اور ٹائم میں اس کا لنک جب وہ ڈیسکرپشن میں دے دیا جائے گا وہاں سے اس کو دکھا جا سکتا ہے تو آئیے ٹرانسلشن شروع کرتے ہیں تمہارا فرس سینڈنس ہے وہ مارچ سے شہر پر حملہ کرنے کی کیوں جرت کر رہے ہوں گے پھر ہم نے یہ بھی سکھا تھا کہ انٹوکیٹیو سینڈنسل مرپس دوتا رہتے ہیں کہ ایک وہ انٹوکیٹیو سینڈنسل ہیں جن کا آنسر یا سینڈنو میں دیا جا سکتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ جس کوشن کا آنسر یا سینڈنو میں دیا جا سکتا ہے وہ ہمیشہ انگلیش میں ہیلپ ڈیمپ سے ہی ٹرانسٹ کیے جاتے ہیں اور جن کوشن کے آنسل کے لئے ہمیں کوئی ڈیسکرپشن دینی پڑتی ہے تو دیکھئے وہ مارچ سے شہر پر حملہ کرنے کی کیوں جورت کر رہے ہوں گے اب کیوں کا آنسر یا سینڈوں میں نہیں دیا جا سکتا ہمیں کوئی ڈیسکرپشن اس کی مضاحت یعنی کے اس کی ریزن بیان کرنی پڑے گی یا سینڈوں سے کام نہیں چلے گا اس کا مطلب ہے یہ ڈبلی ویش حملے سے شروع ہوگا پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مارچ نئے ممتہ منتھ آگیا ہے اس لیے ہمیں سینڈ کیوز کرنا چاہیے تو ذرا انیلیسز کر لیتے ہیں ہم نے کہا کہ جہاں کوشن آیا کرے گا اس کو منڈل آئے میں کر کے لکھ لیا کریں کیوں کوشن تو کیوں کے نیچے تو آگیا کیوں کوشن باقی سینڈنس آگیا وہ مارچ سے شہر پر حملہ کرنے کی جورت کر رہے ہوں گے اگر میں آج سے بچوں کون مارچ سے شہر پر حملہ کرنے کی جورت کر رہے ہوں گے تو آنسر میں آئے گا وہ وہ کیا کر رہے ہوں گے جورت کرنا سے جورت کر رہے ہوں گے ورگ نمبر ٹو کیا کرنے کی حملہ کرنا سے حملہ کرنے کی تو ہم لوگوں نے the use of infinitive سکھا تھا مستر کا تو اس کا link بھی description میں دے دیا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیسے دیکھنا ہے کیسے اس کو identify کرنا ہے اور کیسے اس کو نمبر کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مستر کی فارم آ رہی ہے تو اس کو انگلیش میں بھی ہم نے کہا تھا کہ two اور first form سے translate کریں گے تو وہاں سے اس کو دیکھا جا سکے گا حملہ کرنا سے حملہ کرنے کی کہاں پر شہر پر کب سے مارٹ سے تو سبجیکٹ مارا third percent ہے اس لئے بھی لہا جائے تو why will they have been daring to attack حملہ کرنا سے حملہ کرنے کی اردو میں مستر آیا تو دیکھ لیں انگلیش میں بھی two اور first form آ رہی ہے اور attack کے بعد کوئی tradition use نہیں کی رہا کی on and where are use نہیں کیا گئے گا تو why will they have been daring to attack legacy since March اب name of the month تھا اس لئے ہم نے since use کی ہے اور پہلے بھی ڈیکتر کر کے کہوں کہ name of the days اور جو name of the months ہیں ان کے first title دمیچہ capital ہوا کرتے ہیں next number two طلبہ طلبہ صبح سے پولیس کے خلاف نعرے کیوں لگا رہے ہوں گے تو اس کا انصر بھی دینے کے لئے ہمیں کوئی reason دینی پڑے گی description دینی پڑے گی اس لئے کیوں for question آ گیا باقی sentence آ گیا طلبہ صبح سے پولیس کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کون صبح سے پولیس کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں گے تو انصر میں آئے گا طلبہ طلبہ کیا کر رہے ہوں گے لگانا سے لگا رہے ہوں گے اب نمبر دو کیا لگا رہے ہوں گے نعرے نمبر تری کس کے خلاف پولیس کے خلاف کب سے صبح سے اب یہاں صبح آ گئی ہے تو سینس ہونا چاہیے تو کیا کریں گے نمبر دو why will the students have been raising slogans against the police since morning تو ہم preposition کا use بھی سیکھ چکے ہیں بار بار یہ بات کر رہا ہوں تو اس کا لیوں بھی description میں دے دیا جائے گا تو وہاں سے دیکھا رہا سکتا ہے انہوں نے کہا تھا preposition کی demand ہے اس کے بعد ہمیشہ noun use ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس یہاں پر noun ہے اور انہوں نے کہا تھا جو noun for noun preposition کے بعد آتے ہیں ان کا case ہمیشہ objective ہوتا ہے تو میں کہنے پڑے گا یہاں پر پولیس کا case objective case ہے نمبر ہے 3 کیا اس کے دوست صوم وار سے اس کی حوصلہ آپ جائے کر رہے ہوں گے اس کا رواب اسے انہوں نے دے سکتے ہیں یا نہیں اس کا مطبع یہ we have some do من سے شروع ہونے چاہیے كاہی نیچے تو آگیا تو باقی اس کے دوست van سے حوصلہ وار سے کر رہی ہوں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کون سوم وار سے اس کی حسنہ اوزائی کر رہی ہوں گے تو آنسر میں آنگی اس کے دوست کیا کر رہے ہوں گے حسنہ اوزائی کر رہے ہوں گے کس کی اس کی کب سے سوم وار سے تو ورب کے بعد کلے ہم نے ہم کانسلیا پھر وین کا تو چونکہ اس کانسلی ایسی انہوں میں آرہا ہے دہارا جی بلسی چیز ہوگا تو یہاں پر بھی منڈے آیا تھا اس لیے سیم سے ہوا ہے اب یہ نیم کا ڈے ہے اس کی اس کا فرس لیٹر بھی کپٹل آ رہا ہے نیکس ہے نمبر پور طلبہ ایک ماں سے کالیج کیوں نہیں جا رہے ہوں گے تو اس کا آنسر یہ ایسے انہوں میں نہیں دیا جا سکتا ہمیں اس کی ریزن بھی انکرنی پڑے گی تو کیوں کے نیچے دو آ گیا کیوں فر پوششن باقی سینٹنس آ گیا طلبہ ایک ماں سے کالیج نہیں جا رہے ہوں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کون ایک ماں سے کالیج نہیں جا رہے ہوں گے کانسل میرے طلبہ کیا نہیں کر رہے ہوں کہ جانا سے نہیں جا رہے ہی ہوں گے ورپ نمبر دو کہاں کالیج کب سے ایک ماں سے نمبر فور تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ورپ کے بعد پہلے ایڈورپ آف پلیز کانسل ہیا ہے اور پھر لاسٹ میں ایڈورپ آف ٹائم اب یہاں پر ماں کا لفظہ آ گیا تو فور آنا چاہیے تو اس کانسل بھی ایسے انہوں میں نہیں آسکتا تھا اس طرح سے وائل 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 ایسے انہوں میں آسکتا ہے اس کا مطلب بھی ہلتیم آپ سے شروع ہوگا تو کیا کی نیچے دو آ گیا کیوں فور کوشن اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال کا لفظہ آ گیا تو میں فوریوز کرنا ہوگا تو کون چار سال سے نظمیں سال سے لکھ رہا ہوگا تو آنسل میں آگا شاید کیا کر رہا ہوگا لکھنا سے لکھ رہا ہوگا نظمیں کب سے چار سال سے تو پہلے وارڈ کے بعد ہم نے آنسل وارڈ کا جو کہ اوگجیکٹ ہے اس کے بعد ہم نے آنسل لیا ہے جو کہ ایڈورپ آف ٹائم ہے یہ آدھے کا نمبر فور تو کیا کریں گے دل دا کوئٹ ہے بین رائٹنگ پوئنٹس پور فوریلز اس کے بعد مائی گر نیکس لیکن ہوگا اسی ٹائمز کے ہم سنٹیمزز کو کریک کریں گے